جی ٹیٹوال گاؤں میں ہی ہیں ہم اور ہمارے ساتھ نصیر عوان ہیں اور یہ جو ٹیٹوال گاؤں نظر آ رہا ہے یہ انہی کا ہی گاؤں ہے اور نائنٹین فورٹی سیونڈ میں یہ تین منڈ کی مسافت طے کر کے یہاں پر آئیں ان کے والد صاحب یہاں شیفٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کے تمام عزیز اور تمام فیملی یہاں سے تین منڈ کے مسافت کے اوپر ہے اور ان سے یہ ملاقات نہیں کر سکتے بلکہ جہاں پر ان کا گھر تھا وہاں پر ابھی مندر بنا دیا گیا ہے یعنی مسلمانوں کی آبادی میں ہین دعاں کا مندر تو بتائیے کہ عوان صاحب کب مائکریٹ کر کے آئے ہیں یہاں پر آپ ادھر سے ہمارے والد صاحب آئے تھے ہمارے والد صاحب نے ادھر یہاں سے آ کے پھر شیادی کی ہے ہم دوزار دس میں گئے ہیں لیکن جانا ابھی تو انہوں نے وہاں پر مندر بنا دیا ساتھ ہمارے گھر ہیں اچھا یہ جو مندر نظر آ رہے ساتھ کی آپ کے قضوں نے جن کے گھر ہیں جی جی اچھا ہمارے والد صاحب کے چچے ہیں اور اس کے ان کے بتیجے ہیں عمرسن بھائی ہیں سب لوگ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں ہم ادھری کے رہنے آلے تھے اور آپ کیا آپ کے حساسات کی ہیں جذبات کی ہیں چلیں پہلے پھر تو آپ اپنے گھروں کو دیکھ سکتے تھے لیکن آپ تو آپ کی نسل کشی کی جا رہی ہے بلکہ مسلم کشی کی جا رہی ہے ہمیں تو دکھ ہو رہا ہے لیکن ہمارے حکمران تو سوئے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے کام کرنا ہے جن لوگوں نے ان کو روکنا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اس پر توجہ ہی نہیں دہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت ہوتی تو اس وقت دیکھر جا کشمیر زاد نہ ہوتا اور یہ سیول گورمنٹ کا کام ہے نا کہ وہ انڈیا سے بات کریں انڈیا گورمنٹ سے بات کریں ٹیبل ٹاک کریں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور آپ لوگوں کے اس کے بعد رابطے نہیں یہ دوزار دس میں ایک دفعہ گئے ہیں آپ اور ابھی مسئلہ آپ بات جیت کرنا چاہیں آپ نے کزنوں سے تو کیسے کرتے ہیں نہیں کر سکتے ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے دیکھ سکتے ہیں دور ہی سے لیکن یہ بات نہیں کرتا اور جب ان کی کوئی شادی ہوتی ہے فودگی ہوتی ہے کیسے آپ کو پتہ جلتا ہے پھر صرف اعلان ہی سے پتہ چلتا ہے مسجد میں جو اعلان ہوتا ہے باقی نہیں پتہ چلتا یہ نہیں فوت ہو گیا آپ کا رشتدار اور آپ یہاں صحیح کھڑے ہوگے اس کو دیکھ سکتے ہیں دیدار نہیں کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جب شادی فیملی میں ہوتی ہے وہ بھی یہاں کھڑے ہوگے آپ دیکھ سکیں یہ کہہ رہا تھا ناظرین کہ یہ جو دریائے نیلم ہے یہ بسیکلی خونی لکیر ہے ان دو عبادیوں کے درمیان میں جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے سکے کزن ہیں یہاں سے تقریباً دائی سے تین منڈ کا چار منڈ کا راستہ ہے پیادل اور جہاں پر ان کا اپنا ابائی گھر تھا پرانا وہاں پر ان کے کزنوں کے گھروں کے ساتھ ہی مندر قائم کر دیا گیا ہے اور یہ لوگ صرف یہاں کھڑے ہوکے ان کی غمی خوشی کو صرف دیکھ ہی سکتے ہیں اس میں شرکت نہیں کر سکتے یہ ہے لو سی اور یہ ہے ازاد جمہو کشمیر جس کو جنت نظیر کہا جاتا ہے اور یہ ہے سلکتی جنت اور دیکھ رہی ہے ہمارے حکمرانوں کی پالیسیوں کی طرف کہ کب بھی بنیں گی یہ وادیاں بھی جنت نظیر ہیں ڈسٹک کپوڑا ہے تحصیل کرنا ہے اور یہ گاؤں ٹٹیال جہاں کی عبادی تقریباً مجھے لگ رہے کہ ساڑھے تین سو چار سو ہے تو ذرا بتائیے کہ اس گاؤں کی اسٹری کے بارے میں جیلو سی کے جو قریب ترین یہ گاؤں ہے ابھی اچھا یہ جو اس پار آپ دیکھ رہے ہیں ندی کے اس پار یہ اس کو ٹٹوال کہتے ہیں اور یہ رائٹ سائٹ بھی ہے یہ چلے آنا ازاد کشمیر نیلم ویلی کا حصہ ہے اور اس دریا کو اس پار کشن گنگا کہتے ہیں اور ہم لوگ اس کو دریا نیلم کہتے ہیں بیسک جب پارٹیشن نہیں ہوا تھا تو یہ گاؤں ایک ہی تھا آدیس کے ریلیٹیوز رشتے دار جو ہیں وہ اس طرف ہیں آدیس طرف جب پارٹیشن ہوا تو یہ بچھڑ کے رہ گئے جنرل مشرف کا ایک دور چل رہا تھا تو انہوں نے ایک نئی چیز متعرف کروای تھی کہ دریا کے اس پار وہاں کے لوگ آتے تھے اور اس پار یہاں کے لوگ آتے تھے وہ ایک انوخہ منظر تھا بہت کہہ لیں کہ اب وہ دیکھنے کو نہیں ملتا اور وہ بڑا یاد آتا ہے یہ دوہزار آٹھ سے شروع ہوا تھا جی جی دوہزار آٹھ سے شروع ہوا تھا لیکن اس کا کرتا درتا جو تھے وہ جنرل صاحب جنرل صاحب کو یہاں پر بھی اچھے لفاظ میں یاد کیا جا رہا ہے جنرل صاحب کو جتنے بھی ایلو سیز ہمارے ہیں وہ لیپا ویلی ہے نیلم ویلی ہے جنرل صاحب کا کمپیر یہ لوگ کسی سے نہیں کرتے جنرل مشرف صاحب کی بات ہو رہی ہے جو یہ لوگ جتنا ان کو مانتے ہیں یہاں پہ ابھی جہاں آپ کھڑے ہو کے انٹرویو کر رہے ہیں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جنرل صاحب سے پہلے یہاں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے آپ کو سیدھا فائر لگتا تھا جنرل روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے کوئی مومنٹ نہیں ہوتی تھی نہ گاڑی گزر سکتی تھی نہ لوگ گزر سکتے تھے لوگ چھپکے گزرتے تھے اور ایون کئی دفعہ تو یہ جو آپ روڈ کے سائٹس پر سپورٹ دیکھ رہے ہیں جب فائر ہوتا تھا تو پورا پورا دن لوگ اس پر لیٹ جاتے تھے لوگ مشرف کو جنرل مشرف مرہوم کو اتنا مانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو سکون ہے یہ ان کا جو علاقہ ڈیولپ ہوا ہے خواہور روڈز ہیں سکول ہیں ہسپٹلز ہیں وہ سب جن جنرل مشرف نے کیا ہے ابھی میں بات آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ان کے دور میں انہوں نے ایک انوکھی چیز مطرف کروائی کہ کیونکہ